اسلام علیکم کیا سب لوگ تو یہ ویڈیو جو آج میں بنا رہی ہوں اس میں میں آپ لوگوں کو بات بام چو ہے وہ گھر میں کچن میں مجود انگریڈنٹ سے بنانا سکھاؤں گی تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں باقی ویڈیوز بھی دیکھیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو باقی سب کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں تو ویڈیو جب میں بناوں گی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ فن پرپس کے لئے بنا سکتے ہیں اور ریلیکس کرنے کے لئے بھی تو سب سے پہلے انگریڈنٹ جو چاہیے وہ ہمیں چاہیے بیکنگ سوڈا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں یہ ارمینٹ کے لئے میں جو سپونز یوز کر رہی ہوں یہ وہ سپونز ہیں ان کا ریو میں دے چکی ہوں میں نے دراز سے لیا ہے دراز.pk سے تو اس میں جو یہ کپس تھے اس میں سے جو میں کپیوز کر رہی ہوں اس کے اوپر 1x8 کپ لکھا ہوا ہے اور جو سپون یوز کر رہی ہوں وہ 1x2 اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے بس میں یہ ارمینٹ لینے آپ کے لئے آپ کے لئے جو بھی رنگ ٹول سے کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر یہ والی ہاف سپون جو ہے بیکنگ سوڈا ایڈ کر رہی ہوں اور اس پر دیپینٹ کرتا ہے اب آپ نے کتنی قوانٹی میں بنانا ہے اگر آپ نے ہاف سپون جو ہے وہ بیکنگ سوڈا ایڈ کیا ہے تو اس کا دوسرا ingredient ہے وہ ہے کون فلور یا کون سٹارچ جو بھی آپ اسے پرنوس کرتے ہیں تو اگر آپ نے بیکنگ سوڈا ہاف ڈالا ہے تو اس کو اپنے ایک سپون ڈالنا ہے اس سے ڈبل رہے گا اس کا بہت کولنگ ڈفیکٹ ہوتا ہے اس کے انگیڈنٹ جو ہے وہ ہے citric acid اگر آپ کے پاس citric acid نہیں ہے تو آپ ٹارچری پاوڈر یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو بیکنگ سوڈا جتنا ہی ڈالنا ہے یعنی کہ ہاف سپون اس میرمنٹ کے مطابق اب آپ ڈرائی ڈیڈنٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اسے کسی وسک سے یا ایسی سپون سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور میں اپنے دوسرے ڈیڈنٹ کی طرف آتی ہوں یہ ہے کسٹر آئل تو آپ نے یہ والی تین سپونز میں ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس اور آئل ہیں یا آپ اور کوئی پسند کرتے ہیں تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اتنی ہی ہونی چاہیے اس کے اندر آپ نے اب کیا ڈالنا ہے کوئی بھی فوڈ کلر یا سوپ کلر آپ کے پاس ہی میں زردہ کلر لے رہی ہوں یہ تو ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے تو یہ میں ڈال لوں گی جتنے آپ کو تیز ڈار کلر چاہیے یلو چاہیے اتنے حساب سے ڈال لیں اس کو مکس کریں ایک سپون وارٹ ڈالی اب یہ دیکھ سکتے ہیں یلو یلو جو دے رہا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ڈرائی انگریڈنٹ ہیں اس کے اندر جو کلر ہے جو ہم نے بنایا ہے اوائل ڈال کے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جانا ہے اس کو چاہیں آپ کسی مکس کر لیں لیکن مجھے ہاتھوں سے ہی اچھا لگتا ہے بلکل اچھے مکس ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا اس میں ایسے کوئی انگریڈنٹ ہے تو نہیں تو میں آپ یہ سارا ڈال کے اور اسے اچھے مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک دفع سے سارا ڈالے یہ جو ایسے ریاکشن ہوئے تو اسے خبرہ مات جائے گا اسے ڈال کے سوڈا ہونے کی وجہ سے اس کا ہوئے اب یہ ایسے مکس ہو کے اس کا کلر ہو گیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو ڈبل کلر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور کلر میں بنا سکتے ہیں تو اس کو بھی ڈال سکتے ہیں اس میں دو کلر میں بن جائے گا یہ تو میں بلکل آپ کو ایک سمپل سا بنا کر دکھا اس کے اندر آپ کو اسے گلیٹرز وغیرہ دیکھیں ایسے آپ کر کے دیکھیں گے ہم نے بنانا تو اسے شیپ میں ہے یہ ایسے جوڑ جائے اب بلکل تازہ ہے تو نہیں جوڑے گا آپ کو لگی اگر آئیل کام ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر کام لگے تو ایسے اوپر سے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر سکتے ہیں تو کوئی بھی مولڈ لے لیں آپ کے پاس ہے تو میں نے یہ کنڈر جوائی کا جو پیک ہے اب آپ نے جب ڈالنا ہے تو اسے ٹائٹلی پریس کرتے جانے تو اب آپ چاہیں تو اس کے بیچ میں کوئی رنگ کوئی پینڈنٹ کو بھی سرپرائز کی طور پر ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سے مزید ڈال کے اس کو اچھے سے کمپریس کر دیں یہ صحیح سے تاکہ جوڑ جائے اب یہ دیکھیں یہ بلکل کمپریس ہو گیا اگر آپ کو لگتا ہے یہ نکلے گا نہیں تو یہ اس بھی نکلاتا ہے کوئی ویسلین وغیرہ کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں اور میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کیجئے گا اب اس کے اندر اس کو جو ہے میں ڈال دوں گی تو یہ ایسے ریاکٹ کر کے نکلنا شروع ہو جائے گا یہ پانی تھوڑا ہے جو بات بہن بہن ہے یہ زیادہ قوانٹیٹی میں یہ یوز ہونا تھا تو آپ جو ہے یہ نہ سوچیں کہ یہ تھوڑا سا پانی ہوگا یہ زیادہ سے پانی کو کلر دے گا اور اس کا بہت کولنگ افیکٹ ہے اور یہ بہت مزے کا ہے یعنی کہ مزے سمرا دی ہے کہ آپ بہت مزا کریں گے تو باقی یہ دیکوریشن کے لئے آپ کر سکتے ہیں کسی فن کے لئے فن مومنٹ کے لئے کسی پارٹی کے لئے تو اس کے اندر آپ اب یہ دیکھیں اس کے نیچے تھوڑا 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 وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ پانی تھوڑا تھا اور زیادہ قوانٹیٹی میں بنا ہوا تھا اب اس کے اوپر آپ ایسے کینگلز بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں چاہے تو فلاورز بھی بچھا سکتے ہیں یہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں